اے محمد بستے جب عابد بھی مال نے فرصت پائی مہاں گبرانے کے بابا نے سہادت پائی راہِ معبود میں سردے کے سہادت پائی پر بہت تشنا رہانی سے عذیت پائی آلا تب کیا کہوں میں تشنا دہاں بابا کی مو سے باہر نکلائی تھی زبان بابا کی رسے جب عابد بھی مال موسیقا موسیقی موجھ رئی کہتے تھے شہ کیا ہے برائی میری جو ہوئی دشمن جاں ساری خدائی موجھ رئی کہتے تھے شہ کیا ہے برائی شاہ کہتے تھے کہ اکبر کو نہ مارو یارو یہی اٹھارہ برس کی ہے کمائی میں یہی اٹھارہ برس کی ہے کمائی میں موجھ رئی کہتے تھے شہ کیا ہے برائی میری شاہر حملے میں رو کر یہی کہتے تھے دم جہاں عباس نے دیکھینا لڑائی میں موجھ رئی کہتے تھے شہ کیا ہے برائی میں موجھ رئی کہتے تھے شہ کیا ہے برائی میں موجھ رئی کہتے تھے شہ کیا ہے برائی میں موجھ رئی کہتے تھے شہ کیا ہے برائی میں تم نے لاش اکبر کی اٹھا کر یہ کہا سرور نے تم نے ایلا لیولا چھوٹائی میں تم نے ایلا لیولا چھوٹائی میں موجھ رئی کہتے تھے شہ کیا ہے برائی میں جب وہ شہ ہوتے تھے اور فاطمہ چلاتے آج ایک عمر کی لڑتی ہے کمائی میں آج ایک عمر کی لڑتی ہے کمائی میں موجھ رئی کہتے تھے موجھ رئی کہتے تھے فاتحہ موجھ رئی کہتے تھے 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 سلوات پڑے محمد والے محمد موجھ رئی کہتے تھے موجھ رئی کہتے تھے موجھ رئی کہتے تھے موجھ رئی کہتے تھے کہ بادل میں ہوتا جس وقت وہ جنگا سے آگے کو سدار ماں آئی چلی ڈھوڑی پبے تابی کے ماں پہنچی یہ خبر بنتے شہن شاہ نجب کو بیٹے تیرے لڑتے گئے دریا کی طرف کو جبرن میں گئے زینب ناشاد کے پیار یہ سنتے ہی گھبرا گئی وہ شاہ کی خواہ نجدی اکتا کے آئے در خیمہ سے باہر رہ کے یہی سوٹی تیہائے وہ موہ دریا پہ نہ پی لیں کہیں پانی نہیں میرے دل ہر چند کی ہے ساقیے کو سر کے نوہ سے لیکن وہ کئی روز کے اے بھوکے اور پیاسے جبرن میں گئے زینب ناشاد کے پیار پہلے ہی ستا مجھ کو اسی بار قدر میدانِ بغا بچوں نے میرے نہیں دے اب دیکھئے ان دونوں کا انجام یہ پیاسے ہیں اور سانے لہراتا ہے دریاں جریاں کے کنارے پا چلے جائے نہ دونوں پیاسے ہیں کہیں پانی وہ پی جائے نہ دونوں جبرن میں گئے زینب ناشاد کے پیار اس سوٹ میں گھبرا رہتی درد کی مار جو علیہی سے عباسِ دلاور کو پکار یا جو علمدار تو کہنے لگوار قربان یہ بہنا گئی صورت پر تمہار اس وقت محمد ہے کہا ان کی دھر ہے کچھ بھانجوں کے اپنے بھی کچھ تم کو خبر ہے جبرن میں گئے زینب ناشاد کے پیار سنتی ہوں کہ دریاں پا گئے ہیں میرے جان پیاسے ہیں کہیں رو کہ پی لے نہ بھو پا دونوں سے کہو جا کے یہ تو میری زبان مامو کی کہیں بھو لیو ملتشنا دہاں گھر پی لیا پانی تو نہیں لوڈ پے ذرا ہے کھن بھان گئی پیاسے ہیں مرنے میں مزا ہے جبرن میں گئے زینب ناشاد کے پیار گھر پیار ملتشنا در چوار جبرن میں بھو پارد کی ملتشنا در چاہتے ہیں پھرنگ بھرم پھرنگ بھرگ پھرنگ بھرگ چار کاریٹ تک اسفاری محمد سنگی تسکر ہوتے ہیں دن پر شب سے کیا ہے شب پلچو سے یا پتن سے آئیزہ اور اکردہ تسکر ہوتے ہیں تو آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے محبت کے حاضر آگے بڑھے جو اخدام کر رہے ہیں یا جو بھی قدم وہ اٹھا رہے ہیں اور ان اخدام کے نتیجے میں جس منزل پر وہ پہنچ رہے ہیں جو بھی اخدام ہونے کی ہیں جنہا بڑھے ہوتے ہیں اور جن اخدام کی بنا پر وہ آج جس منزل کے اوپر ہیں یہ پورا سلسلہ ہے خودفے سے لے کر کے جنابِ خلقہ کربلا میں شہادت تک یہ اتنا بقفہ کسی بھی انسان کو اپنے اقل اور شعور کا صحیح استعمال کرنے کا بہترین صدق ہے جس طریقے سے جنابِ خلقہ علیہ السلام نے کوفر سے لے کر کربلا کے میدان تک اپنے شہادت کو پیش کرنے تک جو طریقےیں اختیار کیے ہیں کسی بھی انسان کو اپنی اقل اور اپنے شعور کے استعمال کا بہترین صدق ہے تدبر اور فکر حق کے بارے میں جو کیا ہے حمایت کرنا حق کے حمایت کرنا حق سے دفاع کرنا وہ ایک لمحے کا تفکر کہ جو انسان کو ساٹھ سال کی عبادت کے پرابر یا اس سے زیادہ سواب دلوا سکتا ہے ایک لمحے کا صحیح سوچنا حدیث موجود ہے اس سے زیادہ کسی نے امام معصوم علیہ السلام سے دریافت کیا یہ بتا یہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ایک لمحے کی فکر انسان کی سال بر کے عبادت یا ساٹھ سال یا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہو سکتی ہے تو وہ فکر کون سی ہے امام نے فرمایا وہ فکر خلوالی فکر ہے وہ فکر خلوالی فکر ہے کہ اگر کوئی اور کی طریقے سے ایک لمحہ میں سوچے اللہ کے لیے ایک لحظہ میں سوچے تو وہ اس کا ایک لمحے کا سوچنا ایک لمحے کا فکر کرنا حد کے بارے میں وہ اس کی زندگی کی سال بر کے عبادت ساٹھ سال کی عبادت یا ستر سال کے عبادت سے بہتر ہو سکتی ہے عرض کی خدمت میں جنال اور اور کے اخدامات کو ہیں کہ جو ہمارے اقرار شعور کے صحیح استعمال کی طرف کیا ہے وہ تو اجھے کتے ہیں بہترین سبق جناب اہور کی زندگی موجہزاتی زندگی کیسے کوئی آدمی پلٹتا ہے آپ کی طرف کیسے کسی کو رہ راست ملتی ہے کیسے کوئی ایک عام آدمی علیہ السلام بن سکتا ہے کیسے کوئی ایک عام آدمی علیہ السلام بن سکتا ہے یا یہ کی کیسے کوئی ایک اتنا بڑا مجرم کیسے کوئی اتنا بڑا مجرم حسین کی معافی کا حق دار بن سکتا ہے اور یہی نہیں بلکہ حسین کے محبوب ترین افحاب میں بھی شامل ہو سکتا ہے وہ جناب اہور نے کر کے ہی یہ اللہ نے جو اقل جیسی دولت دی ہے نا اس کا استعمال صحیح مقفل انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اس کی مثال جنہا لوگا ہے اللہ نے سب سب دولت انسان کو اقل دی ہے اسی اقل کو اس نے دوسرے اور مخلوقات اور اپنے انسانوں کی مخلوق جو ہے اس کے درمیان فرق رکھا ہے اس نے اسی اقل کی بنابار اسی اقل کی بنابار اسی اقل کا صحیح استعمال اگر بندہ کرے تو وہ یا تو فرشتوں کی سب تک جا سکتا ہے یا فرشتوں سے بھی بالاتر جا سکتا ہے اور کی مثال سامنے ہے اتنا بڑھا بن سکتا ہے آپ کا صحیح استعمال کر کے کہ جس پر انسان ہی نہیں فرشتے بھی درود اور سلام بھیجنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ اور نے کر کے دکھایا ہے آپ کا صحیح استعمال کریں ہمیں دوست مرزے تک جا سکتا ہے کیا کیا ایسا جانا بڑھر میں ڈاللیل سنیا تاخیر ہوگی کیا کیا ایسا جانا بڑھر میں اور کس طریقے کہتے ہیں کہ ہر کو کوفے سے ابن زیاد نے اسی بات کے لئے معمور کیا کہ وہ امام حسین کے اوپر نگرانی رکھے کہ وہ کسی طریقے سے کوفے میں نہ داخل ہونے ہر بھی اپنے قبیلے کا رئیس ہے اور بھی اب تک اپنے قبیلے کا رئیس ہے اس کے باوجود ابن زیاد نے ایک ہزار سپاہی خور کے ماتحد دیا کہ تم ان کے سردار ہو یہ ایک ہزار سپاہی لے کر کے جاؤ اور حسین کو کوفے خلی سے روک دو چیئے ہیں باوجود اس کے کہ حسین ابن نمیق چار ہزار سپاہیوں کو اسی کام کے لیے لے کر کے امام کے راستے کی یہ وہ کیا ہے اس منزل پر رتاوٹ کر کھڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی گھر کو بیٹھا لیا تو یہ کام تو حسین ابن نمیق کر سکتا تھا لجام فرس پہ ہٹ دل سکتا نمیق ہے نا بھلوک سکتا تھا اس کا مطلب ہے پانچ ہزار سپاہی اور دو سردار لشکر حسین ابن نمیق اور جناہ دور یہ سب کے سب اسی کام کے لیے معمور کیے گئے کہ حسین ابن علی کوفے میں نہ آنے پاہ لیکن لجام فرس پر ہاتھ جالنے والی غلطی حسین ابن نمیق سندق ہو سکتے یہ غلطی ہوگئی وہ باتیں سامنے ہیں نا پھرا امام کا آگے راستہ رہا کہا کہا کوفہ جانا چاہے کہا کوفے نہیں گل سکتے امام نے کہا یہاں تو جائیں گے گل سکتے ہیں امام نے کہا کہ گھر تیرے اس عمل کے بنا پر تیری ماں تیرے ماتاں میں بیٹھے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ ایک ہزار کا تو اس کا اپنا سپاہیوں کا لشکر جو اس کے ماں تاہت ساتھی ساتھ حسین ابن نمیر کے بھی پانچ ہزار چار ہزار سپاہی اس کے ساتھ ان سب کے سامنے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے بچ میں نے یہ کہے کہ خطاب کیا گے اور تیری اس حرکت کی بنا پر تریماں تیرے سوگ میں بیٹھے ہیں پہلے سے کوفے کا رئیس ہے ایک ہزار کے لشکر کا سردار ہے چار ہزار کے سپاہی اور اس کی اس بے حرمتی کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کبھی گلی میں کسی ایک آدمی آپ تپر مار دیا اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی لیکن اس کے پیٹے کے سامنے آپ مار کے دیکھئے اس کے رشدار کے سامنے آپ اس کو گلیا کے دیکھئے اس کے بھائی کے سامنے آپ اس کو کچھ جہاں وہ غلط کہہ کے دیکھئے اس کے خاندان والوں کے سامنے کچھ کہہ کے دیکھئے تو کیا ہے کہ بات خراب سے خرابتر ہوتی موقع تھا میں حر کو لیکن حر میں کیا جواب دیا اے حسین اگر کوئی آپ کے جگہ دوسرا اس طریقے سے میری ماں کی طرف اشارہ کرتا مجمع میں جو آپ نے کہا تو میں بھی وہی جواب دیتا لیکن کیا کروں میں مجبور ہوں آپ کے ماں سید اعلا میان ہے آپ کے ماں نبی کی بیٹی ہے میں آپ کے ماں کے لئے جسارت نہیں کر سکتا ہوں کون جانتا تھا اور کہ یہی ایک جواب اسے علیہ السلام بنانے کے لئے کافی ہوگا سلام آدمی محمد اور آلی محمد یہی ایک جواب یہ تو ہمارے نوجوان سنیں ہمارے علماء نے بے انتہا اس بات پر تاخیر کی ہے کہ معصوم جتنے بھی ہیں ان کے احترام کے حد درجہ قائل رہو کسی طریقے کی کوئی کستاخی عمالی طور پر مردی لیکن ذہنی طور پر بھی نہ ہو اور انہیں سب کے باوجود فرماتے ہیں کہ سرسلہ حضمت میں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ سلام علیہ حق کی شان میں زہرہ احترام کے قائل رہنے کی تاقید کی ہمارے علماء نے حدہ شہرہ کے لئے مدہ خانوں کے لئے نوہ خانوں کے لئے منقبت خانوں کے لئے یہ تاقید کی ہمارے علماء نے کہ کوئی ایسا لفظ اپنے کلام میں استعمال نہ کریں کہ جو جناب سیدہ کی عظمت و جلالت کے خلاف کہیں سے بھی کسی رخ سے بقول سرکار اللہ ماجبا دی خدا خریف کے رحمت کریں ایک بڑے علم دین کی بڑی خدمت کی ہے جتنی کتابیں وہ لکھ گئے اور ترجمہ کر گئے ان لوگ پڑھ بھی نہیں پا رہے ساڑھے تین سو سے زیادہ کتابیں وہ لکھ گئے اور ترجمہ کر گئے ان کا ایک بیان ہے جو اپنے الفاظ ہم کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یوں بھی مدھتے اہلِ بیت یا اہلِ بیت کے لئے کچھ لکھنا تنویر صاحب بڑا کام ہے بڑی زمد آئے گی اور بغل نشکل کام ہے فرماتے ہیں لیکن ان معصوموں میں ان صاحبان عصمت میں اگر واقعی سب سے زیادہ کسی کی مدھت سخت کام ہے تو جنب سیدہ کی اس لئے کہ کئی بارا ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے الفاظ دوسرے معصوم کیلئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہی لرز جنب سیدہ کی عظمت و جلالت کے پچھر آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی بہت سارے دلیلیں موجود ہیں جن میں سے ایک جنب امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت بھی ہے یہ بات عزم نہیں کرنی تھی مگر چونکہ بات آگے تو سوچا پڑی جب موجود ہیں خود امام یاسدہم فرماتے ہیں حدیث مبارک میں کہ جس طریقے سے اللہ کے جانب سے نحنو حجت اللہ علیکم جس طریقے سے ہم اللہ کے جانب سے تمہارے اوپر حجت ہیں بلکل اسی طریقے سے جدتنا فاطمہ خجت اللہ علینا فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اللہ کے جانب سے تمہارے اوپر حجت ہیں بلکل ویسے ہی میری دادی فاطمہ ہم سب معصوموں کے اوپر جائے ہیں اب آپ سمجھے گئے کیوں دسوار ہے ان کے لئے خصوصی طور پر جانب سیدہ کہ اردت کے قائل ہوئے ان کے اعترام پر قائل ہوئے ان کے توصل دیجئے ان کے بتائے ہوئے وظائف ان کی بتائے ہوئے دعائیں ان کی بتائے ہوئے تصویحات ان کے بتائے ہوئے کامال و اجتار اپنے زندگی میں شامل کیجئے کہ زندگی کو بدلنے کے لئے کافی ہے خصوصی طوصل کیجئے جانب سیدہ جب بھی کوئی مشکل ہے یہ ہمارا اپنا بھی آزمائے ہوگا ہمارے جانب سیدہ سے خصوصی طوصل کیجئے لمحوں میں چکلیوں میں کیا ہے مشکل آسان ہے اس لئے کہ ان کے اوپر حجت ہیں جو سب کے اوپر بچتے ہیں ان سب کے اوپر بچتے ہیں اب بات آگے حر کو حر کو علیہ السلام بنا لے والی ذات یہی ہے جس نے صرف اتنا سوچ کے کہ ان کی ماں سیدہ علمیان نہ جواب نہیں دیا تو اگر حر جیسا خطاوار اگر حر جیسا بڑا مجرم محسین کا راستہ رکھنا کوئی مزار بات رکھے گا ہے جا جامے فراث بہا ہاتھ رکھے لینا اور سامنے کھڑے ہو جائیں اگر آپ کو تو لیکن سن لینا اور سور کر لینا کیا اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ جس نے حر کی وہ اتنی بڑی خطا کو ماف کر دیا تو خوب اگر حر جیسے اتنے بڑے مجرم کو چناب سیدہ کے سلسلے میں لمحے بار کا اطرام اسے شہید کے مطبع دلا سکتا ہے تو ہماری قوم کو مجرم ہماری قوم کو بچہ ہم ساب اگر جنب سیدہ کی زندگی بھر عظمت و جلالت اور احترام کے قائل ہو جائیں ہماری زندگی میں انقلاب نہیں بے شک آ سکتا ہے جنب سیدہ سے خصوصی توصل کی جنب قادریسی ہے مقام جہاں پر جنب امام حسین کا راستہ غرم روح دیا لیکن اب یہاں سے سنیے بہت دلچہ ضرورت ہو گئے بہت آرام چاکہ تھوڑا سنکو بھی کیا ہے ہسانی دیوٹی ہے ہسانی دیوٹی ہے ہسانی دیوٹی ہے چونکہ سلسلہ چلتا ہوتا مجھے سوکا تو راپ کو ساڑے گیارہ بجے تک وہ تر فرصہ نہیں ہوپا دیوٹی ہے ابھی پچھلے سال بھی اور اس سال بھی کبھی ہم ساڑے گیارہ بجے سپیلے اپنے گھر نہیں پہنچے گر بجے تکھنی پہنچتے ہیں تو تھوڑا سا سہارا دیتے رہیے گا بہب آئے ضرورت نہیں ہے نہ کریے وہ مسئلہ نہیں اس کے بھوکے نہیں ہے سلام پڑھتے رہیے گا تو ان کو بھی سہارا ملے گا آپ کو بھی سواپ نہیں لے گا ایک بہت آرام قادیسیہ کے مقام پر یہ حادثہ پیش آیا ہے جہاں اس نے قافلہ رکھا ہے امام کو اور یہ اتنی تقرار بھی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ راپیوں سے پوچھے راپیوں نے لکھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا بے ستی ہو گئے سب کچھ ہو گیا لیکن پھر بھی جب نماز کا وقت آتا ہے متوجہ رہیے گا جب نماز کا وقت آتا ہے تو اتنا بڑا جہاں سردار لشکر رئیس قبیلہ اپنی نماز الگ نہیں پڑتا ہے بلکہ جہاں حسین ابن عالی کی نماز کا قیام ہوتا ہے وہیں امام کے پیچھے جا کے کھڑا ہو کر کے جماعت کا شامل ہو جاتا ہے کاش آپ متوجہ ہو جاتے آپ تکچانا چاہے رہے آپ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جو جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہر گیا ہے اپنے لشکر باہم کے ساتھ نماز نہیں پڑتا ہے وہ چاہتا ہے تو خود امامت کر لیتا ہے اس طرف تو کوئی بھی امام ہو جاتا ہے وہ بڑی آسانی سے اسے پیش نمازی کا حاصل ہو جاتا ہے لیکن وہ ہر مرتبہ ہر نماز کے موقع پر حسین کے پیچھے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھا رہا ہے اور اپنے عمل سے ڈتنا رہا ہے سرداری کہیں بھی مل جائے واقعی قیادت اگر کسی کو ہے تو فرزند زہرہ کو حاصل ہے محمد حضر واقعی اگر قیادت کا حاصل ہے واقعی اگر قیادت خاصل ہے اسے پر فرزند زہرہ کو آسے گئے کھڑے ہو جاتے ہیں اب یہاں پر بہت سے سنیئے اب آج کل ایک وبا چلی ہے اصولی اور اخباری کی چیٹھا ہے اصولی اور اخباری کی وبا پہلی ہو اب انتو کون سمجھا ہے اصولی اور اخباری کیا ہے دونوں ایک ہی سکھے کے دو پہلی ہیں ہمارے بہت مشہور مثال ہے ایک ہی چنے کی دو داد ہے اصولی اخباری دونوں لگ نہیں ہے یہ جہالت ہے جو الگ کر رہے ہیں جو جہالت وہی الگ کر رہے ہیں ویلہ جا علم ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اصولی اور اخباری میں کوئی فرق نہیں اصولی جو ہے وہ کیا ہے وہ جو منبہ دیا گیا ہے حدیث سے مسائل کا اخراج کرنا ہے اشتہاد کے مسئلے میں وہ سب پر عمل کر کے کوئی مسئلہ نکالتا ہے یہ ہے اصولی اخباریوں کی جائے گئے یعنی واقعی اخباری بات میں میں کر رہا ہوں ہاتھ کے اخباری بات نہیں واقعی اخباری اگر علامہ ہلی جیسے ان کا یہ نظریہ تھا کہ نہیں ساری چیزیں بعد میں اگر کوئی چیز ان استنبات کے منبہ میں مہین اور مددگار ثابت ہو سکتی مہین ہے تو وہ صرف اور صرف معصومین کی روایتیں ہیں یعنی خبر جس کو کہا جاتا ہے اخبار یعنی روایتیں ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے اخبار کے ساتھ ساتھ روایتیں معصومین کے ساتھ ساتھ قرآن عقل اور جمعہ کے ذریعے سے مسائل اور احکام کو خارج کیا پڑھا استقساب کیا اور استخراج کیا وہ اصولی کہلہ ہیں جنہوں نے سارا فوکس اپنے اشتہاد کے لیے استخراج مسائل کے لیے روایت کو قرار دیا وہ اخباری کہلہ ہیں یہ کبھی یہ دوسرے کے خلاف نہیں رہے اسی لئے کہ دونوں ایک ہی ستھکے کے دو پہلوں ہیں کبھی یہ دوسرے کے خلاف نہیں رہے لیکن آج کیا مسئلہ ہے آج مسئلہ یہ ہے کہ اخباری اصولی کو جو ہے وہ خطاوار سمجھ رہا ہے اور اصولی اخباری کو خطاوار سمجھ رہا ہے میں یہ بات جب نہیں لگا میں درست ہے کہ کوئی ایک تو غلط ہے کوئی ایک تو غلط ہے اب شاہل سے بات ہے کہ اس پر وضاحت بہت ضروری بھی نہیں ہے ارزوئی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اخبار معصوم پر رہنا یا ان استنباع کے منابع پر رہنا کہ جو اصولی استعمال کرتے ہیں دونوں کوئی حراج نہیں ہے دونوں کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ علمی بات ہے آج تو علمی بات ہوتی نہیں ہے آج تو جو جدہ بات جاہل ہے تو اتہار متتجین اور علم بنا ہوا ہے تو یہ جو چھگڑیں ہیں ہمارے وہ اسی بنا پڑھیں اب آپ اس چیز کو نظر میں رکھ کر کے حر کا جناب امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا تصور کیجئے کہ بظاہر کتنا اختلاف نظریاتی دونوں میں حسین اور حسین کے اصحاب اور حر حر کے تشکر والوں کے درست ہے لیکن حر کیا کرتا ہے نماز جا کے حسین کے پیچھے پڑھتا ہے آج آپ بتائیے ابھی کوئی اخباری آپ کے محلے میں خدا نہ خواستہ کوئی اخباری آج کا اخباری چاہیے یا نسلنج ہے وہ نہ سمجھدار آدمی وہ آج ہے کہ وہ جو یہ کہتا ہے صرف مولا مولا ٹھیک ہے مفجد میں آپ کیا آج آئے ہوتا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کوہنی مارنے لگتے ہیں آج وہ بھی آئے جماعت میں آج وہ بھی آئے جماعت میں حلی کو دیکھ رکھ وہ بھی آئے جماعت میں ادھر تصور ہے خرکہ مہا نماز پہنے لگتے ہیں کوئی مولانا جب فزائل پڑھ رہے ہیں مولا عبد المعنین کے جب فضیلت ہے بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو مولا و مولا کرنے والے ہیں وہ مجلسوں بیٹھ کر کے اپنے صادق کوہنی مار رہے ہیں وہ دیکھو ان کے سر جھکا لیا مولا کی فضیلت انہیں کون سمجھائے نہ نماز تمہاری اکیلے کی ہے نہ مولا تمہارے اکیلے کی جتنا مولا وہ تمہارے ہے وہ درہین کے بھی ہے نماز جتنی کی انہیں تمہاری کی ہے دونوں برابر ہو اس پر چکڑنے ضرور لیکن اتنی نظریات اختلاف کے باوجود وہ نے جا کے امام کے بچے نواز پڑی آپ مجھے بتائیے امام کے کسی صحابی نے کونی ماری کسی صحابی کو وہ دیکھو خربی آگیا ہے میں بہت وجہ نہیں ہم بات پہنچانا چاہ رہے ہیں اتنا براہ مجھائے ہیں امام و فسائز ابھی تک در نظریات اختلاف ہیں بہت بڑا نظریات اختلاف امام اور حر کے درمیان ہے وہ کہے آپ نہیں جا سکتے کہ ہم جائیں گے آخر میہاں تک نوبت لیکن ان سب کے باوجود حر ساتھ ساتھ ہیں نگرانی رکھے ہوئے یہ کہا کہا جا رہے ہیں لیکن نماز پڑھتا ہے تو امام کے کسی صحابی نے دوسرے کونی نے ماری کہ تو وہ یہ بھی پڑھ رہا ہے نہیں بلکہ روایے میں تنہیں لکھا ہے میرا دلئے کہتا ہے کہ شاید ہر کو افعال امام حسین جو اس وقت امام کے ساتھ ہیں شاید انہوں نے ہر کو اس کی سرداریہ لشکر کی بینہ پر اس کا جو سٹیٹس تھا میرا جو یہ یقین ہے اس بنیاد پر انہوں نے ہر کو اپنے بیچے نہیں بلکہ اپنے ساتھ کھڑا کیا افغان آماز میں یا اپنے ساگے والی سب میں جگہ دیا ہوسینیوں کا کمان یہی ہے ہوسینیوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ خود بعد میں آگے جاتے ہیں جب دین کی بات آتی ہے تو دوسروں کو آگے کرتے ہیں تاثیر کا مطلب یہی ہے تبلیغ کا مطلب یہی ہے کہ دوسروں کو نوکہ دیجئے لیکن جب جان دینے کی باری آئے تو خود آگے جائیں تب نہ دوسروں کو آگے باتی سیکھنے کی سمجھنے کے بعد تو دوسروں کو آگے باتی پور نماز پڑھوا ہے وہ سلسل ہے امام کے ساتھ نماز پڑھا ہے اور یہ ہر دفعہ کی نماز خوف متوجہ رہیے گا ہر دفعہ کی نماز بھر کے اندر ایک تازہ انقلاب برپا کر رہی ہے وہ جب بھی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے یہ نماز تو وہی ہے جو رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے وہ ہمیشہ اس بات کی طرح متوجہ ہے وہ انقلاب ہر وقت کی نماز اس نے برپا ہوتا رہتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کردار کا اثر کیا ہوتا ہے انقلاب برپا ہو رہا ہے اور یہ کہہ راویوں نے کہ صرف اسی موقع پر نہیں کہ جب امام نے کہا تمہارے ماتم میں بیٹھے صرف اسی مقام پر نہیں کہ چلو جائے ہو یہاں برداشت کے لئے آپ آگے برداشت نہیں کریں گے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے دکھائی دی آپ آئندہ دیکھیں گے یہاں مثلا جائے ہو مسلطہتر آدمی چوب ہو جاتا ہے پھر موقع کی تلاس میں رہتا ہے نا جہاں جہاں حسین کا قافلہ ٹھہرتا ہے حر کا قافلہ ساتھ میں ٹھہر رہا ہے کہیں تو حسین اسے تنہا ملے ہو کہیں تو وہ حسین سان تنہا ملے ہوگا کبھی اس نے پھر کوئی بات نہیں کی بلکہ وہ اسی بات پر راوی نے لکھا کہ اس پورے حادثے کے بعد بھی حر نے امام سے کسی طریقے کی کوئی سختی نہیں کی یہ بڑی بات ہے ہم بھی موقع پائیں گے نہیں وہ چیز نہیں یہ حسینی بننے کی نشانی ہے اورچ کی طرف سے کہ اگر واقعی جو ہے وہ کیا ہے صبر کر رہے ہو تو خدا کے لئے صبر کر رہا موقع کی تلاس میں نہ رہو یا حسینی ہو کر کے لوگ موقع تلاس میں رہتے ہیں آج تم نے مار دیا ہمارے والدگیوں کو اپنے محلے میں کل تمہار آیا گا اپنے محلے میں پیٹ رہی یہ حسینیوں کی پہچان نہیں تو وہ کیا ہے کہ رابی نے لکھا کہ پورے راستے میں بھی اور کی طرف سے کوئی دور ساخر ہے جب اور میں کوئی دور ساخر نہیں جو ظاہر سے بات ہے دوسرے سے بھائی اور انقلاب کا حاصل پیدا ہوئا بڑھتا گیا ہے انقلاب دوسرے جائے وہ کیا ہے امام جب کربلا میں آگئے تو ایک دن امام نے خالباً یہ نو مہرم کا قصہ ہے امام نے آواز دے کہ کوئی ہے کہ جو خدا کے لئے ہماری مدد کے لئے آئے یا وہ شاید اتما میں ہو چلتا ہے امام کے لئے کوئی ہے کہ جو ہم رسول اللہ سے دفاع کریں اور یہ کہتا ہے کہ اس جملے نے میرے اندر انقلاب پیدا کر دیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے ہماری صاحب کو خداب کیا کہ کیا اس شخص سے جنگ کرنا چاہتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ خدا کے لئے کوئی میری مدد کرنے کے لئے خدا کے لئے کوئی حرام رسول اللہ سے دفاع کرنے کے لئے ہماری صاحب نے کہا بالکل چونکہ اوپر سے کیا ہے یہ حکم ہے کہ سروتن میں جدائی کی جائے یہ بیعت تو خورنا کہا کہ ہمارے ساتھ یہ تیرا حتمی فیصلہ ہے تو اسے ان سے جنگ ہوگی کہ نے لگا ہاں خورنا کہا پھر میرا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ میں اس سرداری کو ٹھوکر مار رہا ہوں پھر میرا بھی حتمی فیصلہ یہ ہے کہ میں سرداری چھوڑ رہا ہوں مہا سے نکلے ہیں مرے ساتھ کے پاس خیمے میں خیمے میں کبی اس طرف 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 چیئرے بھوائیہ ہو رہی ہیں بہتاب ہے پریشانیوں میں مبتلا ہے پورے قبیلے نے پوچھا اور سے اور یہ تمہاری کیا قیفیت ہے ہم نے کبی اس سے پہلے تمہیں اتنا پریشانی نہیں دکھا تھا کیا ہوگی تم کو ہم سے تو کوفے میں شجاہ ترین کون ہم لوگ تمہارا نام لیکھ لے تم اتنے بہادر چیئرے کے ہواییاں ہو رہی ہیں پریشان ہو دیتاب ہو کیوں اس طریقے سے چہل قدمی کر رہے ہیں کہہ لے اخیر نفسی بین الجنت من نال ہم اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان مار ہیں یہ ہم ارے احساس سے گفتو ہونے کے بات نام یہ شبی آشور سے سہلے پہلی بات ہے اللہ علم امام اللہ اکتمام امام حسین فرمایا اپنے بھائی کو بیج جنب فدر لباس کو جاؤ دشمن سے ایک شب کی محلت لو دشمن سے ایک شب کی محلت لو اب یہاں پر تھوڑی دیر کیلئے رہو کیا ہے کچھ شبی آشور جب جناب قاسم کے اسرار کی بنا پر فہرست شہدہ امام نے شمار کروائی نام گروائے تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس فہرست میں ہور کا نام نہیں تھا جو امام نے فہرست جناب قاسم کو سنائی تھی کہ یہ یہ سب شہید ہو گئے یا دیگر اس کو جو مقام دکھ لائے تھے کیا اس میں حر کا نام نہیں تھا یقینا تھا جب کی حدی کر دی حال یہ ہے کہ حر ابھی اس طرف نہیں اسی طرف ہے جب حر ابھی اس طرف نہیں اسی طرف آئے کب آئے اس طرف یہ آئے صبح آش ہو فہرست کا بنی ہے شب آش آئے گئے اور صبح آش ہو لیکن ان کا نام پہلے سے ہے کون جانتا کہ امام کا علم کس منزل پر ہے ابھی آنے والا آیا نہیں ہے مگر اس کا نام شہادت فہرست میں آش عبادت کے لیے مانگی تھی لیکن امام اس شب آش کی محلت کے پاس منظر میں اپنے ایک مہمان کے منتظر بھی ہیں کہ جب وہ آ جائے تو یہ فہرست شہدہ مکمل ہو جائے اے صلاوات پڑھئیے میں محمد اور آئے صبح آش پوری رات بے چھینے گئے پوری سویا نہیں رات بے یہ پوری قیفیت مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے امام کا کردار یہ حر کو جو اس قیفیت میں لے کے آیا ہے یہ جو انقلاب پر پا حر کے سہن و دماغ میں دل میں وہ امام کا کردار سبب ہے دشمن تھا تو آیا تو کیا ہے پیاس سے جاولہ ہر بھی ہر لشکر بھی لکھا ہے رہا بھی اگر تھوڑی دیر ہر کے لشکر کو حسین امید آلی پانی نہ پیناتے تو یہ سا بیسی بڑھ جاتے ہر لشکر کے پاس پانی ختم تھا امام نے حکم دیا جاول فضل اللہ بلا کے پوچھا کہ ہمارے پاس پانی کا کتنا زخیرہ ہے کہ مولا اتنا ہے کہ ہم کربلا تک پہنچ جائیں جہاں کو جان موزر تک پہنچ جائیں کہ کوئی بات جیتنا پانی ہے یہ غر اور حر کے لشکر والوں بلا دیا کیوں اس لئے کہ امام فکرماتے ہیں کہ میں دیکھ نہ ہو کہ ان کے زبانے پیان سے باہر آ چکی ہیں پانی نہیں ملت یوں مر جائیں اور امام نے یہ بھی حکم دیا صرف صفحیوں کو نہیں ان کے ساتھ جو جانور بھی گوڑے اوٹ ہیں ان کو بھی سہراب کیا جائے پھر اپنی مرضی سے برطن سے مو نہ ڈالیں کوئی سوچ سکتا ہے یہ یہی کردار امام حسین کہ جو دور تو کیا ہے کلنٹ نمج کرتا ہے کوئی دوسرا ہوتا ہے کہ چھوڑ دو اسے مر کھانی نہیں پانی پیلے یہی نہیں بلکہ امام حسین علیہ سلام نے دیکھا کہ پورا لشکر پانی پی رہا گوڑے اونٹ سب پانی پی رہے امام کی نگاہ بڑی ایک آدم اتنا پیاسا ہے کہ مسکیزے کو ایک ہاتھ سے پانی پی رہا ہے لیکن پیاس کی شبتہ تتنی زیادہ ہے کہ اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا آدھا پانی گر رہا امام نے کیسے سے پانی کردہ رہے امام اس نے سہرابہ کے پانی دیا یہی وہ چیزیں کردہ کی بنا ہو رکھ اندر انقلاب پر کر رہی ایک وجہ اور بھی شب آشور یہ پوری جو طرح سے نسمحل پریشان انتہائی بیچ ہے اسی فکر میں کہ میں کیا کروں سرداری لشکر چھوڑ چکے لیکن اس طرف جان یہ بڑا فیضل تھا پوچھا گیا کہ کیوں اتنا پریشان ہوگا خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پانو وجہ کیا ہے بس بات تمام ہوئی برائنسے سے مسائب میں داخل ہوگیا گیا وجہ کیا ہے کہ تم جنت اور جہنم کے درمیان پانے دو وجہ بیان کی اور نے جو میں نے دیکھی گیا دو وجہ بیان کہ پانی 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 بند کر دیا گیا دوسری وجہ بیان کی بیان خراش کہنے لگا کہ جب سے میں آیا ہو میرے خیمے کی پشت پر کوئی بی بی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے اے غر میرے لال ترہ کیا بگاڑ رہا جو یہاں تک گھر گھر اے اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ادھر سے ادھر چلا جاؤ میں بڑا چرم کیا ہے میں نے بڑا گناہ کیا ہے اس سے گستاخی ہوئی ہے میرا خدا بھی مجھے ماف نہیں کرے گا میں چاہتا ہو کہ اللہ سے معافی مان گو لیکن اس سے پہلے حسین کی بارگاہ میں جا کے معذرت کرنی ہوگی قبیلہ وانوں نے پوچھا کیا ارادہ کرلے گا چلیں گا اس طرح بیٹے بھائی غلام صرف تیار ہوئے ہم بھی چلیں گے پوری رات بیجینے میں گزری صوبہ آشور نمودار ہوئی روایت کے الفاظ سے جو اندازہ ہوتا ہوئی یہ صوبہ آشور حسین ابن علی اپنے حلم کی بنا پر بار بار خیمے کے طرف نگاہ اٹھا کے دی کر رہے کہ آرہا کہ نہیں آرہا اس کا انتظار کر رہا ہے امام فیرز اس کا نام آئے پہلے سے امام کو یقین ہے کہ وہ آئے گا امام کو یقین ہے کہ وہ آئے گا ادھر سے خوبر آرہا اس نے حسین کے لئے فرس پر دھے ہو کیا ہے رسائی جی لہذا ایک مجرم کو جیسے کسی حاکم کے سامنے لے جاتا ہے وہ ایسے مجھے لے چکھو بابا کیا حکم ہے کہ میرے دونوں ہاتھوں کو پرام دے ہاتھ بدبالی کہ میرے لال جب رہاستہ روکھا تھا تو حسین سے میں نے آنکھیں ڈال کے بات کی تھی یہ آنکھیں بھی گناہ گار ہیں ان آنکھوں میں بھی پٹی بات ہے لگے کی بات کوئی مجرم آرہا ہے حسین سے معافی مانگ لگے آنکھوں پٹی بیٹے سے کہا میرے لال مجھے رہستہ تو نہیں دکھائی دے رہا لیکن تو بات خبر کرتے رہے جب میں آقا کے پاس پہنچ جاؤں تو مجھے بتا دے اللہ اللہ چند قدم چلاتا ہو یہ قائد خور کی بیٹے نے کہا اللہ وہ اکبر عبر لال تکویر کیوں بابا ہمارے احترام کے لئے حسین ابن علی نے بھائی ابن فضل ابباس آگے بیٹھ دے کے لئے سردار علمبردار علشقر حسین آگے آگے کچھ دور اور چلے خور کے بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر بیرے لال اب کیوں تکبیر بلند کی آواز دیتا بیٹا بابا غزب ہو گیا حسین نے اپنے قریل جوان بیٹے ہمشبیع پیغمبر علی اکبر کو ہمارے اکبال خور کی طرف سے آنے والے تین رشتے ہیں خور ہے خور کا بھائی ہے بیٹا شاید بھائی کے استقبال کے لئے حسین اپنے بھائی کو بھیجا آگے خور کے بیٹے کے لئے اپنے بیٹے آگے بھیجا گئے دور خور چلا تھا بیٹے نے پھر بلند آواز کہا اللہ اکبر بیٹا آپ کیوں تکبیر بابا غزب ہو گیا ہے اب ہمارے استقبال کے لئے فرزند رسول حسین ابن علی آگے بڑھ دیں میرے لاز بتا دینا جب میں حسین کے نزدیک پہنچ مجھے بتا دیں بیٹا نے کہا بابا آپ مولا کے قدموں کے نزدیک مقتل کہتا یہ اور نے آپ کو حسین کی قدموں بگی رہ دیا آج رکم اللہ آج تذکرہ ہے جناب خور سون یہ خور خور سون آج رکم اللہ آج رکم اللہ امام یہ قدموں بگی رہ دیا امام نے کہا یہ کیا کرتا ہے اٹھ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے سر آپ کے قدم سن اٹھ امام نے سند کے ساتھ سنیے سند کے ساتھ سند کے ساتھ امام نے فرما گھر صرف اینے ہی نہیں میرے خطہ نے بھی تجھے معاف کر دیا سند کے ساتھ اٹھایا جھکر کے حسین سینے سے لگا گھر اس طریقے کے باتے نہیں کرتے مولا میں بڑا نادی ہوں میں بہت افسوس کر رہا ہوں میں خطا وار سمجھتا ہوں لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ حسین روتے جا رہے ہیں آنکھوں سے آسو جا رہی ہیں حسین حسین خوش ہونا چیئے کہ حسین کو ہمارے ساتھ آگیا لیکن حسین رو رہے کہہ لیکن رو کیوں رہے ہیں امام نے فرمایا اس لیے رو رہے ہیں جب ہمارا دشمن بن کے آیا تھا ہم نے تجھے پانی پلا دیا جب ہمارا دشمن بن کے آیا تھا ہم نے تجھے پانی پلا دیا اب تو ہمارا مہمان بن کے آیا ہے لیکن وہ تو جانتا ہے کہ ساتھ میں ہماری خیموں میں پانی نہیں بچے پیاس کے آلتش آلتش کے آوازیں کریں اللہ آج رکھو مولا مجھے اس نہر فراد کے پانی کی ضرورت نہیں اب یہ چہہدہ ہوں کہ جتنے جلدی ہو سکے آپ پر قربان ہو جاؤں تا کہ اپنی ندامت کو ختم کر اپنی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جلدی رنگ اجازت دے دی تا کہ میں آپ کے نانہ رسول اللہ سے جام کو سر سے اپنے سیاست کو بچھا سکتے امام نے فرمایا ابھی تو آیا ہے اتنی بھی کیا جلدی ہے تہر کچھ ہے اللہ اللہ حسین اپنی تکالیف کا اسے اکساز دکھانا چاہی رہے کہ دیکھ فرزند رسول کس مشکل میں کہ اگر آپ مجھے نہیں جانے دیتے ہیں اطاعت امام میں آگئے اگر آپ مجھے مرنے کی جازت نہیں دے رہے تو مولا میں یہ چاہیتا ہوں کہ اس جوان کا داغ میں اپنے سینے کو داؤ اس مرنے کے جانتا تھی کہ میرے بیٹے کو جانے دیکھ خطا ہور نے کی تھی میں نوجوانوں کو خطاب کر رہا ہوں اس جون پور ازا کے چینل کے ذریعے سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں کہ جو نوجوان یہاں سن رہا ہیں یا سنیں کے بعد یا سن رہا ہوں کے لائے ان کے لئے بیوان خطا تو ہور نے کی تھی نا لیکن ہور میں کہہ رہا ہے کہ میری خطا کی جو صحیح معنوں میں بخشش ہے وہ اگر آپ مجھے نہیں جانے دیتے تو میرے بیٹے کو جانے دیجئے جوان بیٹا ہے نا لیکن بیٹے نے لحظے بھر کے لئے تعامل نہیں کیا کہ میں کیوں جاؤں خطا آپ نے کی ہے بیٹا کیوں لیکن جیسا متی باب تھا وہ اسے یہ اطاعت گزار فرزن بیٹا میں چاہتا جوان گدار اپنے سینے کو اٹھاؤ آپ کے رکاب میں جا کے شہی باب کے لئے جان پر بیٹا اتنا اطاعت گزار کہ باب کو باب کو پکارا پوچھ یہ مقتل سے کیا کہتا مقتل یہ کہتا کہ حر سے پہلے بس مجلس تمام حر سے پہلے حسین حر کی بیٹے کے سرانے پہنچ گئے سر کو اٹھایا نوازشاہ خون پساف کر رہے بوسے لے رہے آس بہائے جا رہے اتنا حر آ گیا حر نے چاہا کہ جوان کے لاشے کو اٹھا لے اب جو مقتل نے جمعہ لکھا روایت کہتی جیسی حر نے چاہا کہ جوان کے لاشے کو اٹھا لے حسین نے حر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے حر کو پیچھے رکھے دیا حر کے سینے پہ رکھ کر کے حسین میں حر کو پیچھے رکھے دیا اور یہ کہ یہ حر کیا سب کر رہا ہے کہیں بھولا بھول جوان کے لاشے کو اٹھا دیا تنہ اٹھا سب جوان کے لاشے میں اٹھا لوں حسین جوان کے لاشے کو اٹھا رکھے اور کے بیٹے کے لاشے کو لے کر گھل دی شہیدہ آج اب نے غرب پتل مرزی کہا ہو حسین کھوری دے جوان آپ اپنے کڑی جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا ہے حسین آواز دیں گے ہاں ذمہ داری کڑی جوان کے لاشے کو اٹھانے کے لیے طاقت دے گی لیکن صحیفی جواب دے دے گی میں کروں کروں گا اے بنی حسین کے بچوں جوان کے پورے حباب صدری اٹھ لائے عجر رکم اللہ بس آخری فقر صدر کے بجیس تمام ہو لیکن شاید بار کا ہے جناب حر میں خراج عقیدت مکمل نہ ہو پاتا حر بھی امام سے رخصت ہو نا چاہے سوچ یہ جو امام حر کے بیٹے کے جانے پر اتنا غمقین بیدان میں اور ہر نے آقا کو بکا رہا ہے حسین موجے کیا دیکھا ہنگی بیشانی زخمی ہوئی ہے عرق کبا کی چیب سے رومال لگالا یا وئی رومال ہے جا جناب سیدان اپنے ہاتھ اوز نیار کیا با اس کے بہتے وے خون کے اوپر ما کے رومال دو آدیا اے خون میری ما کے اعتراب کی جزا ہی ہے کہ میں تجھے یہ رومال دے رہا ہوں کوئی ہو کو رومال سیدہ کی صورت میں جنت جہ دہلے کا جواز خیال عجب رہی ہی شاہ آدین ہے اور کا استغبال کیا ہو اے میرے حلال کے فدائی اے میرے حلال کے سپائی اے تیرے حلال بچان خرمان کے امیر والے اور تیرا استغبال ہے تُنے تیرے بیٹے پر اپنی جان خرمان کر کے اپنے گناہ ہوں کا تسکیر کر اے خور ہم نے بھی تجھے امار امان اور اولاد اور آور کی محافظت فرماؤ اخبات احلیات روزات مقدسات کو حفوظ فرماؤ علام اعلام محافظت فرماؤ محافظت 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 ذکر اصحاب امام حسین جاری و ساری ہے ہم سب کو اصحاب امام حسین کی طرز پر زندگی بس کرنے کی توفیق خرامت فرماؤ محافظت 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 ذکر خیر کا واسطہ نسل کو ساکی عظمت و جلالت کا واسطہ اسے صاحب اولاد قرار دے معبودت جو حسن حمد اور عالم حمد کا پر تم اسلام کو سربلندی نعید فرما پر تم نے کفرشک و نفات کو نعبود فرما عزاداری سوگواری مہتمداری نعمہ خانی شبدداری یا عشقہ کی مجالس یا احتمام عزاداری میں معبودت ہم نے جو بھی عمل کیا ہے یا جس نے بھی جو عمل کیا ہے ان سارے عمل کو شرط قبولیت نعید فرما ہمیں زیادہ زیادہ خدمت دین خدمت کابلہ خدمت امام حسین کی توفیق قرامت فرما معبودت جو حسن حمد اور عالم حمد کا دشمنان عزاداری کو نیست و نعبود فرما ہمارے قوم میں اتحاد کو قائم فرما جو لوگ قوم میں اختلاف کا باعث بن رہے ہیں معبودوں کی تنبیہ فرما بروردگارات جو حسن حمد اور عالم حمد کا ہمارے درمیان اگر کوئی مقروض ہے ہم سے قرض کو ادا فرما معبود ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے اپنے امان کے لیے بالخصوص اپنے زمانے کے امان کے لیے اتحاد گزار قرار پا سکے معبود جو حمد اور عالم حمد کا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے ذروہ پر دائم رکھنا ہمارے والدین کو امر نوح رنایت فرما وہ لوگ کی دن کے والدین زندہ ہیں پروردگار انہیں اپنے حفظ و امان پر رکھنا والدین میں سے کوئی ایک اگر اس دنیا میں زندہ ہے معبود انہیں محفوظ فرمانا اگر کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا ان کی قبر کے اوپر اپنے رحمت کا نزول فرمانا معبود ہم سب زیارتیں کربو بلا کے مشتاق ہیں وہ لوگ جنہوں نے زیارت کر لیے ان کے زہرتوں کو قبول فرما اگر دوبارہ یا تبارہ یا چوتھی بار یا پانچھیں بار یا ہمارے جیسے اس سے زیادہ بار کے مطمئنی ہے معبود موقع فرام فرما کہ ہم لوگ زیارتیں کربو بلا کے شرف سے مشتاق ہوسکیں معبود ہم سب کو منجل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق قرامت فرما دین کی اصولوں پر دین کے احکام پر دین کے مسائل پر باقی رہنے کی توفیق قرامت فرما بزرگوں کا حترام والدین کا حترام اسطاغوں کا حترام معبود اپنے آئیزہ کربو اور احباب کا احکام کرنے کی توفیق قرامت فرما حقوق احباد کی ادائی کی توفیق قرامت فرما معبود حقوق اہل بہت کی ادائی کی توفیق قرامت فرما پروردگارہ اپنے عام حقوق کی بھی ادائی کی توفیق قرامت فرما پروردگارہ ہمارے دعاوں کی فیرس بڑی طولہ بھی ہے بہت لبی ہے لیکن ان ساری دعاوں میں سب سے اہم دعا ہی ہے ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صاحب، ولی ان اونت، ہمارے مولا اور آقا، ہمارے سیدوں سردار، ہمارے لگائبان و نگہدار، ہمارے سپرست باقی حضرت امام عاصر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کون کے محمس آبان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمول علیم و تبغلینا انکا انتا التواب و رخیم التماس ہے ایک بار سورہ حمد، تین بار سورہ تحوید کی طرح فرما کر سید شبیر حسن زیدی جیڈی صاحب، امن سید توقیب حسین زیدی صاحب اور سید محمد علی زیدی بحمی صاحب، امن سید شبیر حسن جیڈی صاحب کی روح کو حصال فرما دی جللہ وسلم تحوید کی طرح فرما دی جللہ وسلم نکر امن سوارے بین نہیں نکر امن سواری دنگی شبیر حسین زیدیار کے لیے باری آخوش لازمتند تولیو اور صحب صاحب کی طرح فرما کنم سواری مجموعا کنم سواری ساوار، تحوید گورا، تحوید گورا thành توجود نکر امن سواری دی جزی بشر بیرگذار نکر يوم سواری دنگیستار نکر امن سواری خبره نکر امن سواری دنگیس نکر امن سواریو